تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی اپنے روڈ میپ پہ چل رہی ہے اپنی کمیٹمنٹس کے اوپر چل رہی ہے اور اس روڈ میپ میں بڑا ہی مزا آنے والا ہے آپ سب کو کیوں کیونکہ اب ہم سب کا وہ ٹائم آ رہا ہے جہاں پہ ڈریمز کم ٹرو کیا ڈریمز کم ٹرو کا ٹائم آ چکا ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ نومبر کے مہینے میں کتنی کتنی بڑی گوڈ نیوز آتی ہیں آپ کے پاس اور جتنے بھی انویشن فیکٹری کی کمیٹی ہے وہ بی اف آئی سی کی ہو وہ بی لف کی ہو سب کے لیے ایک کہلو کہ اتحاسک اور میمریابل منت ہے یہ نومبر کا جس میں آپ سب لوگ جو ہیں آپ کی سب لوگوں کی کمپنی کی طرف سے کوشش ہے کہ آپ کو سب کو ایک برپور خوشیوں کے ساتھ بڑے بڑے سرپرائزز دیے جائیں اس وقت اب ہمارے پاس بہت شورٹ ٹائم آر کمپنی دن رات جو بھی کر سکتی ہے اپنی کمیٹی کو ایک اچھی پروفیٹ کے ساتھ ایکزٹ دلوانے میں اس کے لیے لگی ہویا ہے یہاں پہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی کمپنی کے لیے سبوٹ اور کمپنی کی جو بھی سٹرٹیجیز ہیں پلیننگ ہیں ان کے اوپر ان کو فولو کرنا کیونکہ بینفرٹ یہاں پہ سب نے اٹھانا ہے تو اس لیے سب کو مل کے ایک ایک دفعہ رکور زور لگانا پڑے گا تو یہ وائس میں سید اس لیے ہے کہ پانچ طریقی میٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے پانچ طریقی میٹنگ میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی بہت سارے قویسٹنز جو بھی آپ لوگ پوچھ رہے ہیں جو آپ کے طرف سے آ رہے ہیں پانچ طریقی میٹنگ میں ملے گا آپ کو پانچ طریقی میٹنگ جو ہے وہ لازمی اٹینڈ کریں اور وہاں پہ اس میٹنگ میں آپ کو جو بھی چیزیں بتائی جائیں گی آپ نے کوشش کرنی ہے میٹنگ کا حوالے سے میں بتا دوں کہ میٹنگ کا مسلم تین سے چار گھنٹے کی ہوگی ہماری تو آپ نے پانچ طریقی اپنے آپ کو فری رکھنا ہے میٹنگ لمبی ہوگی لیکن اس میٹنگ کے بعد آپ کو ایک اتنی کالی اندھیری کے کالے اندھیری رات کے بعد ایک صبح نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اویسلی صبح کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں خوشیاں اور ہم سب کی سکسس تو یہ پانچ طریقی میٹنگ جو ہے یہ آپ نے اپنی سکسس کے لئے جوائن کرنی ہے اور بہت امپورٹن میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کو آپ نے بلکل پیس فول مائنڈ ہو کے سننا ہے کیونکہ بہت ساری ٹیکنیکل ڈسکیشنز ہیں اس میں بہت ساری ڈیپ سٹرٹیجیز پلاننگ روٹ میں آپ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی باقی پانچ طریق تک آپ کو بہت اچھی نیوز آنے والی ہیں ایکسینجز کے والے سے اور بہت ساری تو سب کچھ جو ہے وہ پانچ طریقے پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی پانچ طریق کو آپ نے جتنے بھی انویشن فیکٹری کی کمیونٹی ہے کوشش کریں کہ سب لوگ اس میٹنگ کو جوائن کریں تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ جب آپ کس سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنے سوچ کے حساب سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے نہ کہ آپ کی آپ کے کونسپ پلیئر کرنے کے لیے اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں جو کونسپ چل رہے ہوں گے جو اس کی انڈسٹینڈنگ ہوگی وہ آپ کو اس طرح سے گائیڈ کرے گا تو اپنے پر ڈیپینڈ کریں جی کہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہاں سے ہماری لائف چینج ہونے کی جرنی نے سٹارٹ ہونے اور آپ جس کمپنی کے ساتھ ہیں انویشن فیکٹری جس پروجیکٹ کے ساتھ ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب آپ کو انویشن فیکٹری کے علاوہ کسی اور کمپنی کسی اور بزنس کسی اور سیکٹر میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پانچ تریک کی میٹنگ کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا انویشن فیکٹری جو ہے یہی آپ کے لیے بریڈ این بٹر بھی کرے گی رینچ اور یہی آپ کے فیملی اور آپ کے فیوچر کے لیے کام کرے گی کام کمپنی نے کرنا ہے آپ نے صرف انویشن فیکٹری کو سپورٹ کرنا ہے انویشن فیکٹری کی جس طرح کی گائیڈنس ہوگی ان کو فالو کرنا ہے تو میرے خیال سے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بی لائف کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو چکی ہیں ایکسینجز کے اوپر اس پر روڈ میپ جو بی لف ڈیپ کا روڈ میپ تھا اس کے اوپر اور جو ہماری کمیٹمنٹس تھی جو ہم نے پانچ سو دن پہلے کمیٹمنٹس کی تھی ہم اپنی کمیٹمنٹس کے اوپر چل رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ جو اٹھائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو بی لف ڈیپ کے اوپر جن کے اکاؤنٹ ہوں گے اور میں آپ کو کلیر بات بتا دوں کہ جو بھی بی لف سے ریلیمنٹ ہماری جتنی بھی کمیٹمنٹس ہے انہوں نے اگر بی لف ڈیپ کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنایا تو ان کا کچھ نہیں ہوگا تو بی لف ڈیپ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے بی لف ڈیپ کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کریں بی لف ڈیپ کے اوپر آپ کو ساری انفرمیشن ساری اپڈیٹ اے ڈراؤپ آپ کا ہر چیز جو ہے وہ بی لف ڈیپ کے اوپر ہونے جاری ہے کیونکہ بی لف ڈیپ جو ہے یہ کوئی ایک سیمپل ٹیپ ٹو انپ اپلیکیشن نہیں ہے یہ پروپر ایک لانچ پیڈ ہے پروپر ایک یہ سوپر ایپ بننے جاری ہے تو اسی کے اندر پورا ایکو سسٹم پورے پروجیکٹس ہر چیز اسی کے اندر ہے تو بی لف ڈیپ کے اوپر خود بھی اکاؤنٹ کریٹ کریں اور اپنی لوگوں کو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کروائیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں کس کس پروجیکٹ سے کتنے کتنے انکم آ رہی ہے تو وہ سارا سنیریو جو ہے وہ بی لف ڈیپ کے تھو ہوگا تو بی لف ڈیپ کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اب یہ پورے ایکو سسٹم میں اکاؤنٹ کریٹ ہوگا آپ کا اور یہ پوری ایک گیم چینجنگ لائف ٹائم ارننگ والا جو پروجیکٹ ہے وہ بی لف ڈیپ ہے تو بی لف ڈیپ کے اوپر اکاؤنٹ لازمی بنائیں سوشل میڈیا لازمی فولو کریں جتنے بھی اس کے ٹاسک ہوتے ہیں ڈیلی ٹاسک ہیں گیمز ہیں وہ سارا کچھ لازمی کریں آپ یہ اب آپ نے چار سو ستر دن ضائع کر دیئے میں ہے اب یہ تیس دن آپ کو کمپنی کے ساتھ کھڑا ہوکے کمپنی کی انسٹرکشنز کے اوپر کمپنی جیسا کہہ رہی ہے ویسا کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک اچھے ہنڈسم اس میں بینیفٹ کے ساتھ ایگزٹ لیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا فولو نہیں کیا ہوں گے تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کو بی لف سے ایک سنگل پہنی کا بینیفٹ ہوگا یا آپ کو بی لف ڈیاب کا ائر ڈروپ ملے گا کچھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی پوری انویشن فیکٹری اب بی لف ڈیاب کے اوپر ڈیپینڈن ہے اگر آپ نے بی لف ڈیاب کے اوپر اکاؤنٹ کرنا ہے آپ نے اس کے رولز کو فالو کرنا ہے تو آپ انویشن فیکٹری سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں یہ انویشن فیکٹری کے کسی بھی پروجیکٹ سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں ادروائز آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا جو آپ کے پاس پڑا وہ آپ کے پاس پڑا رہ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایسٹس پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کیش کرنا ہے تو آپ بی لف ڈیاب کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کریں اور کمپنی کی جو جو انسٹرکشنز اس کے اوپر جو جو آپ کو اس میں روڈ بیپ دیا جا رہا ہے اس کو فالو کرتے جائیں Thank you very much کو فولیاب ساماتھ رہا ہے